در باب تا مفعول خالجان کرداند کہ زیادتِ الحاق قبل فا نمے آید جزتا کہ بزرورتِ ادائے معنی متاوعت قبل فا می آید پسمی برای الحاق نمے توانت شد بہمی جہد صاحب منشعب گفتا کہ این باب شاز از قبیل غلط است میم را اصلی گمان کردہ تا برا آوردند و مولانا عبدالعی صاحب در رسالہ ہدایت السرف تا مفعول را از ملحقات برا آوردہ داخل رباعی مزید فی کرداند و تحقیقین است کہ ملحق است اچھا بے پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ گزشتہ سبق میں ہم نے ملحقات کے بارے میں پڑا تھا آپ نے پڑا تھا کہ بعض اوقات سلاسی کے اندر زیادتی کر کے اسے رباعی کے وزن پر لے آتے ہیں تو اس کو سلاسی مزید ملحق بررباعی کہیں گے اور پھر یہ کبھی ملحق بررباعی مجرد ہوتا ہے اور کبھی ملحق بررباعی مزید فی اور ان کے کل اٹھارہ باب مصنف نے ذکر کیے اور یہ بھی بتلایا کہ یہی اٹھارہ باب نہیں ہیں اس کے علاوہ مزید ملحقات کے ابواب بھی ہیں لیکن یہ مختصر رسالہ ہے تو اس میں ہم نے صرف مشہور مشہور ملحق ابواب ذکر کر دئیے اور باقی ابواب صرف کی بڑی کتابوں میں مذکور ہیں وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر بتلایا تھا کہ رباعی مجرد جو ہے باب فعلالا اس کے سات ملحقات ہیں سات ملحقات پہلا کیا تھا فعلالا جیسے جل بابا ایک ہے دہراجہ بھی بروزن فعلالا اور ایک جل بابا بھی ہے بروزن فعلالا لیکن دونوں فعلالا میں فرق ہے دہراجہ بروزن فعلالا اس میں دونوں لام اصلی ہیں اور جل بابا بروزن فعلالا اس میں ایک لام زائد ہے کیونکہ اس کا مادہ جیم لام با ہے یہ سلاسی ہے اور اس کو ملحق کیا ہے کس کے ساتھ رباعی تو جب یہ سلاسی ہے تو تین حرفیں اصلی ہوئے اور ایک کیا ہوا زائد ہوا وہی اس پر اشکال ہوا تھا کہ اگر ایک بات زائد ہے تو اس کی جگہ وزن میں بھی بالانی چاہیے تھی اور یوں کہنا چاہیے تھا یہ بروزن فعلالا تو پھر اس کو فعلالا کیوں کہا میں نے وجہ ذکر کی تھی کہ جب زائد حرفی اصلی کی جنس میں سے ہو تو پھر اس کے لئے وہی حرف اصلی ہی وزن میں لے آتے ہیں جیسے ایک با اصلی ہے وہ تو اس کے مقابلے میں کیا لائیں گے لام جب ایک با اصلی ہے تو دوسری جو زائد ہے وہ بھی با ہی ہے تو اس کے لئے بھی لام ہی لے آئیں گے اور پھر یہ بتلایا تھا کہ جو ملحقات ہوتے ہیں ان میں ایک آدھ حرف کی زیادتی کی جاتی ہے کس لئے تاکہ ایک اس وزن پر آ جائیں رباعی کے وزن پر اور ایسا کس لئے کیا جاتا ہے تاکہ رباعی کا کوئی خاص سا ان کے اندر آ جائے اور ان کے اپنے علیدہ خاص سے نہیں ہوتے اور نیز یہ خلاف قانون ہوتے ہیں کوئی قانون وغیرہ یہاں پر نہیں کہ آپ کسی بھی باپ کے اندر آخری حرف لام کو بڑھا کر آپ یہاں پر لے آئیں ایسا نہیں ہے کہیں ایک آدھ جگہ عربوں نے استعمال کیا ہے جیسے جل بابا کے اندر بھئی اور دوسرا دیکھ لیجئے سات ابواب تھے پہلا ہے فعلالہ جیسے جل بابا دوسرا آپ نے پڑھا فعولتن جیسے سرولتن دیکھو اس میں واؤ زیادہ کر دیا اور اسی دہرجہ کے وزن پر لے گئے تیسرا ہے فعالتن دیکھو اس میں یا زائد کر دی جیسے سیطرتن چوتھا ہے جیسے فعیالتن دیکھو اس میں یا زائد ہے عائن کے بعد بھئی اور پانچوا ہے فعالتن بروز نے دہرجہ تن دیکھو اس میں عائن سے پہلے واؤ زیادہ کر دیا اور چھٹا ہے فعنالتن جیسے قل ناساتن تو یہاں دیکھو عائن اور لام کے درمیان نون زائد کر دیا اور ساتھویں باب ہے فعالاتن یہاں یہ اصل میں تھا فعلایتن تو لام کے بعد یا زائد ہے تو دیکھیں کوئی قانون نہیں ہے کسی میں لام کو بڑھا دیا فعلالا جلبابا کسی میں عائن اور لام کے درمیان وہ بڑھا دیا جیسے فعولا سرولا کسی میں فا اور عائن کے درمیان یا بڑھا دی جیسے فعلا سیطرہ کسی میں عائن اور لام کے درمیان یا بڑھا دی جیسے فعلا شریفہ اور کسی میں فا اور عائن کے درمیان وہ بڑھا دیا جیسے فعلا کسی میں عائن اور لام کے درمیان نون بڑھا دیا فعنالا اور کسی میں لام کے بعد یا کو بڑھا دیا جیسے فعلایتن کیا پھر بن گیا فعلاتن جیسے قلصاتن تو دیکھو کوئی ثابتہ نہیں کوئی قانون نہیں کسی میں ایک جگہ حرف بڑھا رہے ہیں کسی میں دوسری جگہ حرف بڑھا رہے ہیں کسی میں تیسری جگہ حرف بڑھا رہے ہیں کسی میں چوتھی جگہ حرف بڑھا رہے ہیں اور وزن وہی صورت کس کی بنا لیتے ہیں دہراجہ کی اور کون سا خاصہ لینے کے لیے الباہ سے ماخذ الباہ سے ماخذ جیسے جلبابہ کا معنی جلباب پہنانا کسی کو جلباب پہنانا سروالہ کا معنی کسی کو سروال یعنی شلوار پہنانا ہاں سیطرہ کا معنی مقرر ہونا یہ لازمی ہے اور فعلتن جیسے شریفتن کھیت کے زائد پتے وغیرہ کاٹنا فعلتن جیسے جاورابتن کسی کو جراب پہنانا اور فعلتن جیسے قلنستن کسی کو ٹوپی پہنانا اور فعلاتن جیسے قلساتن کسی کو ٹوپی پہنانا تو یہ عموماً اکثر آپ دیکھ رہے ہیں یہ متعدی ہیں یہ کیا ہیں اور انہی کو آگے آپ دیکھیں گے باب تفعلل میں لے جاتے ہیں تو پھر یہ لازمی بن جاتے ہیں جلبابہ کا معنی دوسرے کو جلباب پہنانا اور تجلبب کا معنی جلباب پہننا یعنی خود پہننا تو یہ ہے لازم اور تو جلبابہ ہے متعدی اور تجلبب ہے لازمی اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا تفعلل جو ہے اس کے ساتھ آٹھ باب ملحق ہیں اور افعن لال کے ساتھ دو باب ملحق ہیں آٹھ اور دو دس اور افعن لال کے ساتھ ایک باب ملحق ہے تو کل کتنے ہو گئے ہیں گیارہ یعنی رباعی مزید فی کے ساتھ گیارہ باب ملحق ہیں جیسے تفعلل کے ساتھ کتنے باب ملحق ہیں آٹھ تفعلل جیسے تجلبب چادر پہننا جلباب پہننا تفعول جیسے تسرول شلوار پہننا دیکھو یہ لازمی ہے خود شلوار پہننا اور کچھ میں تحول والا خاصہ ہے جیسے تفعول تشیتن یعنی ماخص بننا تو تشیتن کس سے ہے شیطان سے یعنی شیطان بننا اسی طرح تعفرت یعنی عفریت بننا یعنی مکار اور شیطان اور خبیث بننا معنی سمجھ میں آگیا یا اسی طرح تمسکن مسکین ہونا مسکین ہونا اور میں نے بتلایا تھا یہ باب تفعلل کا خاصہ متابعت ہے متابعت متابعت کسے کہتے ہیں کہ ایک فعل کے بعد دوسرے فعل کو ذکر کیا جائے یہ بتلانے کے لیے کہ مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے جیسے جلببت زیدن میں نے زید کو جلباب اورائی جلباب پہنائی فتجلبب زیدن تو زید نے جلباب اور لی دیکھا پہلا کیا تھا متعدی میں نے زید کو چادر اورائی اس کے لیے باب دہراجہ لے آئے جلباب جلببت زیدن اور دوسرا کیا ہے زید نے چادر اور لی وہ لازمی تھا اس کے لیے باب تفعلل لائے تجلبب تجلبب زیدن کیا پتہ چل رہا ہے کہ زید نے چادر اور لی ہے یعنی میں نے اس کو جو چادر اورائی تھی اس نے اس اثر کو قبول کر لیا اور چادر اور لی ہے تو سورة سمجھ میں آگئی یا جیسے سرولتوھو میں نے اس کو شلوار پہنائی فتہ سرولا تو اس نے شلوار پہن لی معلوم ہوا اس نے فائل کے اثر کو قبول کر لیا تو یہ متابعت ہے لیکن یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ دو فیلوں کو اکٹھائی استعمال کریں گے جلببت زیدن فتہ جلببا نہیں ہمیشہ اکٹھائی استعمال کرنا نہیں ہے لازمی بس اتنا سمجھ لیں اس میں خاصیت متابعت ہے تو آپ متابعت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں جہاں متعدی استعمال کرنا چاہتے ہیں وہاں باب دہرجہ سے جلببا استعمال کر لینا اور جہاں آپ لازمی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہاں باب تفعل التجلبب استعمال کر لینا بات سمجھ میں آگئی آئیے بھئی آج کے سبق پر دیکھئے بھئی دربابِ تمفعُل خالجان کردہ اندر کہ زیادتِ الحاق قبلِ فا نمِ آید بھئی یہ جو بابِ تمفعُل آیا نا تفعلُل کے جو ملحقات ہیں آٹھ کس کے؟ تفعلُل کے جو آٹھ ملحقات ہیں اس میں چھٹے نمبر پر آیا تھا اس کے بارے میں علماء نے اشکال کیا ہے اور بحث کی ہے بھئی مصنف نے تو بابِ تمفعُل کو کس میں شمار کیا؟ ملحقات میں تفعلُل کے ملحقات میں بابِ تمفعُل یعنی تمسکن کو ذکر کیا لیکن بتلائیں گے آپ کو آگے کہ اس کے اندر علماء نے بحث کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ملحقات میں سے نہیں ہے ملحقات میں سے نہیں ہے بھئی اور ایک مذہب بیان کریں گے صاحبِ منشعب کا اور ایک مذہب بیان کریں گے مولانا عبدالعالی رحمہم اللہ تعالی صاحبِ منشعب بڑے سرفی گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بابِ تمفعُل مصنف نے تو کیا کہا؟ یہ کس وزن پر ہے؟ تمسکن مصنف نے یوں کہا؟ مصنف نے تو کہا بابِ تمسکن بروزنِ تمفعُل ہے کیا ہے؟ تمفعُل تمفعُل سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ کہ میم بھی زائد ہے میم کیا ہے؟ ملحقہ فا سے پہلے تابی زائد تمفعُل فا سے پہلے تابی زائد اور میم بھی زائد جبکہ صاحبِ منشعب صاحبِ منشعب اور مولانا عبدالعالی رحمہم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں فا سے پہلے تا تو زائد آ سکتی ہے اور کوئی حرف زائد نہیں آ سکتا اور یہ فا سے پہلے میم ہے تو فا پر تو صرف کیا مقدم ہو سکتی ہے؟ تا تا اور تا بھی کس لئے آگے فا پر پہلے لاتے ہیں؟ متاوعت کے لئے جیسے جل بابا سے کیا بن گیا؟ تجل بوب یعنی یوں کہیں فعلالہ سے کیا بن گیا؟ تا فعلال فا پر تا زیادہ ہوئی کس لئے؟ متاوعت کے لئے جل بابا کا معنی تھا چادر اورانا تو تجل بوب کا معنی ہے چادر اورنا تو یہ متاوعت کے لئے فا پر تا بڑھاتے ہیں اور کوئی حرف فا پر نہیں بڑھاتے ہیں اور یہاں تو فا سے پہلے کیا ہے؟ میم لہٰذا یہ میم یہ درست نہیں ہے اول تو اس پہ تو دونوں کا اتفاق ہے توجہ ہے صاحب منشعب بھی فرماتے ہیں اور مولانا عبدالعلي صاحب بھی فرماتے ہیں کہ فا سے پہلے تا کے علاوہ اور کوئی حرف زائد نہیں ہو سکتا تمسکن پر نظر رکھے تمفعول نہیں تمفعول تو مصنف نے وزن نکالا نا یہ تو بعد میں ہم ذکر کریں گے بس صرف تمسکن پر نظر رکھو تمسکن تمسکن صاحب منشعب کیا فرماتے ہیں؟ یہ میم اس میم کو ہم زائد قرار نہیں دے سکتے کیوں نہیں زائد قرار دے سکتے؟ مولانا عبدالعلي صاحب بھی یہی فرماتے ہیں اور صاحب منشعب بھی یہ میم کو ہم زائد قرار نہیں دے سکتے کیوں نہیں زائد قرار دے سکتے؟ کیونکہ فا سے پہلے تا کے علاوہ کوئی اور حرف زائد نہیں لاتے اور وہ تا بھی کس لیے زائد لاتے ہیں؟ متعوعد کے لیے لاتے ہیں متعوعد کا فائدہ دینے کے لیے لاتے ہیں اور کوئی حرف فا سے پہلے زائد نہیں لاتے تو اس پر تو دونوں کا اتفاق کہ فا سے پہلے تا کے علاوہ اور کوئی حرف زائد نہیں لاتے پھر یہ میم کیا ہے تو صاحب منشائب نے لکھا ہے کہ یہ باب شاز ہے کیا ہے شاز ہے لیکن ایک شاز صحیح ہوتا ہے فرماتے ہیں یہ شاز ہے غلط کی قبیل سے میں نے شاز کی تعریف آپ کو بتلائی تھی شاز کسے کہتے ہیں جو استعمال کے اعتبار سے ٹھیک ہو عرب اسی طرح بولتے ہوں لیکن ضابطے کے خلاف ہو ہم قانون بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ قانون کے نیچے نہیں آ رہا مثلا عربی کے اندر ہمیں ایک ہزار لفظ ملے فرض کرو ہم نے خوب تحقیق کی ایک ہزار لفظ ملے اب ہم ان کو دیکھ کر ایک قانون بنا رہے ہیں اب آپ دیکھیں ان ایک ہزار میں سے ہم نے قانون بناتے بناتے صورتیں کیسی صورت بنا دی کہ ان ایک ہزار میں سے نو سو نینانوے اس قانون کے مطابق ہو گئے لیکن ایک لفظ کیا ہے ابھی بھی قانون کے مطابق نہیں ہو رہا تو سارے لفظ تو قانون کے نیچے آ گئے ایک لفظ رہ گیا تو پھر علماء اس کو شاز کہہ دیتے ہیں کیا کہہ دیتے ہیں شاز کیا مانا استعمال کے اعتبار سے ٹھیک ہے اور اب اسی طرح بولتے ہیں اس کو غلط نہیں ہم کہہ رہے ہیں لیکن قانون ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں باقی سارے لفظ قانون کے نیچے آ رہے ہیں یہ قانون کے نیچے نہیں آ رہا جیسے وہ جو مثال گزری تھی کہ باب فتحہ سے جو بھی لفظ عربی زبان میں آئے گا اس کا عین یا لام کیا ہوگا حرف حلقی ہم نے پورے کلام عرب کو چھان مارا ساروں پہ یہ قانون زبردست فٹ ہو رہا ہے جو بھی باب فتحہ ہمیں ملتا ہے ہم دیکھتے ہیں اس کا عین یا لام کیا ہے حرف حلقی ہے لیکن ایک آدھ لفظ ہمیں ایسا مل گیا جیسے ابا یعبا جس میں جو آ تو اسی باب سے رہا ہے لیکن اس کا عین یا لام حرف حلقی نہیں تو اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہمارا قانون ہی غلط ہے کیونکہ قانون میں تو سارے آ رہے یا نہیں آ رہے ایک آدھا لفظ رہ گیا ہے تو پھر اس لفظ کو شاز کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ لفظ استعمال کے اعتبار سے ٹھیک ہے عرب اسی طرح بولتے ہیں ہم نے اسی طرح عربوں سے سنا ہے بات سمجھ یہ قانون پہلے بنے یا عربی پہلے کے عرب بول رہے تھے عربی پہلے بول رہے تھے یہ سرف اور نح سارے بعد میں بنے ہیں علماء اسلام نے فنون ایجاد کیے تو عرب تو اسی طرح بولتے ہیں لہٰذا ان کی زبان ہے لفظ تو ٹھیک ہے وہ اسی طرح بولتے ہیں لیکن ہمارے قانون کے نیچے نہیں آ رہا تو کیا کہتے ہیں یہ لفظ شاز ہے یعنی استعمال کے اعتبار سے ٹھیک ہے عرب اسی طرح بولتے ہیں لیکن قانون کے نیچے نہیں آ رہا یا یوں کہو قانون کی گرفت میں نہیں آ رہا معنی سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ ہے شاز بھئی جو استعمال کے اعتبار سے ٹھیک ہو اور قانون کی گرفت میں نہ آئے قانون کے نیچے نہ آئے اس کو شاز کہتے ہیں ایک ویسے شاز شاز کا معنی ہے نادر جو بہت کم ہو بہت کم ہو اس کو بھی کیا کہتے ہیں شاز ہے یہ شاز ہے یعنی بہت کم کہیں عربی میں آیا ہے ایسا تو اس کو بھی کہتے ہیں یہ شاز ہے نادر ہے یعنی بہت قلیل ہے بہت قلیل ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں شاز صاحب منشاہید مولانا عبدالعالی صاحب فرماتے ہیں کہ فاسے پہلے صرف تا کی زیادتی ہو سکتی ہے کسی اور حرف کی زیادتی نہیں ہو سکتی اس پر تو دونوں کا اتفاق پھر اس کے بعد صاحب منشاہید فرماتے ہیں کہ تمسکہ نہ یہ شاز ہے یعنی قلیل ہے کیا ہے بے انتہا قلیل آیا ہے کہیں عربوں نے کسی ایک دو چار نے استعمال کیا ہوگا باقی ہم نے کسی عرب سے آسانی سنا بات سمجھ میں آرہی ہے تو کسی ایک آج سے سنا ہے تو علماء نے اس کو کتابوں میں درج کر دیا تو یہ شاز ہے کیا ہے شاز اور شاز از قبیل غلط ہے از قبیل صحیح نہیں ایک تو شاز وہ ہوتا ہے جو استعمال کے اعتبار سے صحیح ہوتا ہے قانون کے نیچے نہیں آرہا ویسے صحیح تو صاحب منشاہید فرماتے ہیں یہ شاز ہے لیکن از قبیل غلط ہے یہ کسی عرب سے غلطی ہوئی جس نے بھی یہ لفظ بولا وہ کیا سمجھا کہ شاید یہ میم اصلی ہے تمسکہ نہ میں مسکہ نہ میم کیا ہے اصلی ہے اور اس پر اس نے کیا بڑھا دی فا پر تا بڑھاتے ہیں یعنی بڑھاتے ہیں تو اس عرب نے بھی اس میم پر کیا بڑھا دی تا بڑھا دی تو بولا تو عرب نے ہمارے علماء نے علماء صرف نے اس کو عربوں سے سنا اور لکھ بھی لیا لیکن کوئی ایک آدھ عرب کسی نے یہ لفظ بولا اور یہ اس سے غلطی ہوئی ہے بھئی یہ باب درست نہیں کیونکہ فا سے پہلے میم زائد نہیں تو اس عرب نے بھی میم کو اصلی سمجھا یعنی فا سمجھا اور فا پر تو تاکہ زیادتی ہو سکتی ہے تو اس نے بھی اس پر کیا کر دی تاکہ زیادتی کے ساتھ اس لفظ کو تمس کا نہ بول دیا اور اسی طرح کتابوں کے اندر آ گیا بات سمجھ میں آ گئی تو صاحب منشائب کیا فرماتے ہیں کہ یہ شاز ہے لیکن صحیح شاز نہیں بلکہ اس قبیلے غلط ہے غلطی ہوئی ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئی دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں دربابِ تمفعول خلجان کردہ اندر بابِ تمفعول میں خلجان کیا ہے خلجان اصل میں کہتے ہیں تردد کو کسی چیز میں تردد اور شک ہونا تردد شک اور بیچینی ہونا یہاں مراد ہے اشکال اعتراض یہاں خلجان کا کیا معنی ہے ویسے خلجان جو ہے وہ بیچینی فکر اور تردد کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں دربابِ تمفعول خلجان کردہ کہتے ہیں ہم نے تو بابِ تمفعول پیچھے ذکر کر دیا لیکن باقی صرفی حضرات نے اس میں کیا کیا ہے اشکال کیا اعتراض کیا ہے وہ اس کو بابِ تمفعول نہیں بناتے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں دربابِ تمفعول خلجان کردہ اندر بابِ تمفعول جو ہے یعنی تمسکن کے اندر علماء صرف نے اعتراض کیا ہے اشکال کیا ہے کہ زیادت الحاق قبل فانمے آیت کہ الحاق کی زیادتی جو ہے وہ فا سے پہلے نہیں آتی بات سمجھ میں آ رہی ہے فا سے پہلے الحاق والی زیادتی نہیں آ سکتی جو زتا سوائے کس کے تا کے کہ بزرورت ادائے معنی متاوعت کہ وہ متاوعت کے معنی کو ادا کرنے کی ضرورت کی وجہ سے قبل فا میں آیت فا سے پہلے آتی ہے وہ تا متاوعت کی ضرورت پورا کرنے کے لئے فا سے پہلے آتی ہے پھر ترجمہ سنو دیکھو یہ ترجمہ ذرا مشکل ہے کہ در بابِ تمفعول خل جان کردہ اند بابِ تمفعول میں صرفیوں نے اعتراض اشکال کیا ہے کہ زیادت الحاق قبل فانمے آیت کہ الحاق کی جو زیادتی ہے وہ فا سے پہلے نہیں آتی جز تا علاوہ کس کے تا کے کہ بزرورت اداع معنی متاوعت توجہ ہے ترجمہ میں آخر سے کروں گا کہ بزرورت اداع معنی متاوعت جو کہ متاوعت کے معنی کو ادا کرنے کی ضرورت کی وجہ سے قبل فا میں آیت فا سے پہلے آتی وہ تا متاوعت کے معنی کو ادا کرنے کی ضرورت کی وجہ سے قبل فا میں آیت فا سے پہلے آتی یعنی صرف تا آتی ہے پس میم برائے الحاق نمیتواند شد پس میم جو ہے وہ الحاق کے لیے نمیتواند شد نہیں ہو سکتا میم الحاق کے لیے نہیں ہو سکتا بہمی جہت اسی وجہ سے صاحب منشعب گفتہ میں نے بتایا منشعب کتاب کا نام ہے اسی وجہ سے صاحب منشعب یعنی منشعب کتاب کے جو مصنف ہیں گفتہ انہوں نے فرمایا یعنی اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ ای باب شاز از قبیل غلط کہ یہ باب شاز از قبیل غلط ہے غلط کی قبیل سے ہے یعنی غلطی ہوئی ہے بولنے والے سے میم را اصلی گمان کردہ میم کو اصلی سمجھا تا برآن آوردند اس کے اوپر تا لے آئے میم کو اصلی سمجھ کر اس پر کیا لے آئے تا لے آئے کیونکہ تا تو بڑھاتے ہیں تو میم کو جب اصلی سمجھا تو میم کو فا سمجھے اور فا سے پہلے تو تا لاتے ہیں تو اس پر بھی کیا بڑھا دی تا لیکن یہ کہنے والے کی غلطی ہے بات سمجھ میں آگئی یہ میم اصلی نہیں مولان عبدالعی صاحب دوسری تقریر کرتے ہیں بھئی وہ فرماتے ہیں کہ یہ میم زائد ہے نہیں یہ میم اصلی ہے میم کیا ہے زائد ہے یہ میم اصلی ہے چنانچہ وہ باب تمفعل کو ملحق کہتے ہی نہیں ہیں وہ اس کو ربائی ہی میں داخل کر دیتے ہیں کیونکہ جب میم بھی اصلی ہوا میم کیا ہوا تمسکن وزن نکالو اب میم اصلی ہے تفعل دیکھا سیدھا باب تفعل میں لے گئے اس کو میم سین کاف نون یہ مادہ ہے بات سمجھ میں آگئے ہی تو کہتے ہیں وَمَوْلَانَ عَبْدُ الْعَلِي صَحِبْ دَرْ رِسَالَ حِدَایَتُ الصَّرْف مولانا عبداللی صاحب نے رسالہ حِدَایتُ الصَّرْف میں یہ ان کی کتاب ہے کوئی حِدَایتُ الصَّرْف بھئی رسالہ حِدَایتُ الصَّرْف میں تَمَفُول رَأَزْ مُلْحَقَات بَرْعَوْرْدَا تَمَفُول کو مُلْحَقَات سے باہر نکال کر داخل رباعی مزید فی کر دا رباعی مزید فی میں داخل کیا ہے ملحقات سے نکال دیئے کہ ملحق ہے یہ میم تو اصلی ہے مسننی فرماتے وَتَحْقِقِئِنَ اَسْتَ اور تحقیق یہ ہے کہ ملحق اَسْتَ یہ کیا ہے ملحق ہے حاصل کلام کیا ہوا صاحب منشاعد بھی فرماتے یہ میم زائد نہیں ہو سکتا اور مولانا عبداللی صاحب بھی فرماتے یہ میم زائد نہیں ہو سکتا کیونکہ فا سے پہلے صرف تا زائد آتی ہے یہ میم زائد نہیں ہو سکتا اور یہ باپ شاز ہے اور از قبیل غلط ہے غلط ہی ہے بولنے والے سے کہ اس نے میم کو اصلی سمجھ کر اس پر تا کو بڑھا دیا حالانکہ یہ درست نہیں ہے بھئی جبکہ مولانا عبداللی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ میم زائد ہے ہی نہیں کیونکہ فا سے پہلے تا کے علاوہ کوئی ہر حرف زائد نہیں آسکتا تو یہ میم اصلی ہے جب یہ میم اصلی ہے تو یہ فا کلمہ ہوا تو تمسکن کا وزن کیا ہوا تافعل تو وہ اس کو ملحق کہتے ہی نہیں ہیں وہ اس کو سیدھا رباعی کہتے ہیں رباعی مزید فی ہے یہ کیا ہے رباعی مزید فی ہے مسننی فرماتے ہیں و تحقیقین است اور تحقیقی بات یہ ہے کہ ملحق است یہ کیا ہے ملحق ہے اب پہلے جواب دینے لگے ہیں صاحب منشعب اور مولانا عبدالالی صاحب کو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ فا سے پہلے میم زائد نہیں آسکتا یعنی تا کے علاوہ کوئی زائد نہیں اب جواب دیں گے کہ نہیں فا سے پہلے تا کے علاوہ اور زائد حروف بھی آسکتے ہیں دیکھئے کہتے ہیں و تحقیقین است کے ملحق است تحقیقی بات یہ ہے کہ ملحق ہے و این تقیید اور یہ قید لگانا کہ زیادت الہاق قبل فا نئے آید کہ الہاق کی زیادتی فا سے پہلے نہیں آتی بے جا است یہ کیا ہے بے جا ہے یعنی درست نہیں ہے یہ قید درست نہیں ہے کہ فا سے پہلے تا کے علاوہ اور کوئی زیادتی نہیں آسکتی صاحب فصول اکبری یہ فصول اکبری صرف کی بڑی مشہور کتاب ہے اور بڑی معتمد کتاب ہے سمجھ میں آیا اور سینکڑوں سال سے مدارس دینیاں میں پڑھائی جا رہی ہے تو صاحب فصول اکبری یعنی فصول اکبری کے مصنف جو ہیں انہوں نے اکثر سیغرا اکثر سیغوں کو کہ درہا زیادت قبل فاست کہ ان میں زیادت قبل فاست فاست پہلے زیادتی ہے مثل نرجسہ وغیرہ جیسے نرجسہ وغیرہ ہیں فصول اکبری میں نے بتلایا صرف کی بڑی مشہور کتاب ہے اور سینکڑوں سال سے مدارس میں پڑھائی جا رہی اور بڑی مشکل کتاب ہے بڑی مشکل بڑی مختصر کتاب ہے مختصر سی بات کرتے چلے جاتے ہیں اور استاد کو پھر بڑی لمبی تقریر کرنا پڑتی ہے تو مصنف فرماتے ہیں کہ صاحب منشعیب نے بھی کہا فا سے پہلے تا کی زیادتی الحق کے لئے نہیں ہو سکتی اور مولانا عبداللی صاحب نے بھی کہا فا سے پہلے تا کے علاوہ کوئی اور زیادتی نہیں ہو سکتی کہتے ہیں نہیں آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں حصول حالانکہ ان میں فا سے پہلے تا کے علاوہ اور حروف کی زیادتی ہے جیسے نرجسہ یہ نرگس سے ہے عربی میں تو گاف نہیں ہے تو گاف کو جیم سے بدل دیا گل نرگس یہ ایک پھول کا نام ہے اور اس کو طبیب لوگ دوائیوں میں استعمال کرتے ہیں تو اسی سے نرجس بنا لیا کیا بنا لیا نرجس عربی میں لے کے گئے فارسی والے تو کہتے ہیں نرجس اور وہ کیا کہتے ہیں نرجس اور پھر اسی سے باب بنا لیا نرجس 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 تن تو نرجس یہ نرجس بروزن نفعال ہے نرجس بروزن نفعال معلوم ہوا فا سے پہلے کیا زیادہ ہے نون زیادہ ہے اور آپ نے تو کیا کہا تھا فا سے پہلے تا کے علاوہ اور کوئی زائد نہیں اور صاحب فصول اکبر اتنے بڑے سرفی گزرے ہیں وہ ذکر فرما رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ فا سے پہلے نون کی زیادتی بھی مل گیا ہاشیہ چار نمبر ہاشیہ مل گیا سب کو نرجسہ کا کیا معنی بیان کر رہے ہیں نرجسہ دردوہ گلے نرگس انداخت دوائی میں گلے نرگس ڈالنا عربی میں اس کا باب ہی بنا دی نرجسہ نرجسہ زید نے دوائی میں گلے نرگس نرگس کے پھول ڈالے تو دردوہ گلے نرگس انداخت و سوائے آ بزیادت قبل فہ در فصول اکبری مذکور ترقالا بنا بروزن تفعالا دیکھو ترقالا کس وزن پر ہے تفعالا اس میں فا سے پہلے کیا زائد تا بناز خرامید ناز و نخروں سے چلنا اچھا ناز و نخروں سے چلا و حلقاما بروزن حفعالا دیکھا فا سے پہلے کیا زائد ہا زائد ہے اسی طرح فعلہ لقمہ کلاں خورد بڑا لقمہ کھایا کوئی روٹی کھا رہا ہے کھاتے ہوئے بڑا سا لقمہ بنا کر موں میں ڈال لیا اس نے بھئی اب اس سے کھایا بھی نہیں جا رہا تو کیا کہیں گے حلقاما حلقاما فلان یا اسی طرح و مرحبا بروزن مفعالا بروزن مفعالا فا سے پہلے کیا زائد میم زائد ہے مرحبا خوش آمدید کہنا عرب کوئی مہمانہ ہے تو کیا کہتے ہیں مرحبا خوش آمدید تو اسی سے باب بنا لیا مرحبا اور اس میں میم زائد تو دیکھا ان مثالوں میں آپ نے دیکھا کبھی فا سے پہلے نون زائد ہے کبھی ہا زائد ہے کبھی میم زائد ہے معلوم ہوا الحاق کے لیے فا سے پہلے تا کے علاوہ تو یہ جواب دے دیا صاحب منشعب کو بھی صاحب علم السیغہ نے صاحب منشعب نے بھی فرمایا تھا فا سے پہلے میم کی زیادتی نہیں آسکتی اور مولانا عبدالعالی صاحب نے بھی فرمایا تھا فا سے پہلے میم کی زیادتی تو ان دونوں کو جواب دے دیا اور علم اور صرف کی نہایت معتبر کتاب اصول اکبری سے حوالہ دے دیا کہ دیکھے انہوں نے فا سے پہلے میم حانون وغیرہ کی زیادتی ذکر کی ہے الحاق کے لئے بھئی یہ سارے قسم باب دہراجہ میں لے کر گئے ہیں نا تو یہ الحاق کے لئے زیادتی ہے معلوم ہوا تمسکانہ کے اندر بھی میم کو زائد شمار کیا جا سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے انہوں نے تو کہا تھا نا شمار کر ہی نہیں سکتے لیکن انہوں نے کہا نہیں شمار کر سکتے ہیں پہلے تو ان کو جواب دے دیا انہوں نے کہا تھا فا سے پہلے تا کے علاوہ بچھ نہیں آسکتا انہوں نے بتا دیا نہیں فا سے پہلے تا کے علاوہ اور حروف بھی آ سکتے ہیں تو جب وہ اور آ سکتے ہیں تو تمسکانہ میں میم اور تا کو بھی کیا کیا جائے گا زائد شمار کیا جائے گا آگے کہنے لگے ہیں کہ منات الہاق بریست منات کہتے ہیں داروں مدار منات کسے کہتے ہیں مناتِ الحاق بریست کہتے ہیں الحاق کا دارومدار بریست اس بات پر ہے یعنیوں کو مدار الحاق کا مدار اس بات پر ہے کہ پہلے سمجھ لو اس بات کو ادھر دیکھئے بھئی ابھی تک کیا کیا صاحب منشعب کے قول بھی ذکر کیا مولانا عبدالعی صاحب کا قول بھی ذکر کیا اور پھر ان کو جواب بھی دے دیا کہ آپ کی بات یہ صحیح نہیں اب اپنی دلیل ذکر کرنے لگے ہیں کہ تمسکانہ میں یہ تا بھی زائد ہے اور میم بھی زائد ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو الحاق ہے نا الحاق اس کا دارومدار دو چیزوں پر ہے جب وہ دو چیزیں پائی جائیں گی تو اس کو ملحق قرار دیا جائے گا اگر دو چیزیں نہیں تو ملحق بھی قرار نہیں دی تو الحاق کا دارومدار دو چیزوں پر ہے ایک یہ کہ سلاسی میں آپ زیادتی کر کے اس کو رباعی کے وزن پر لے جائیں سلاسی میں آپ زیادتی کر کے کس وزن پر لے جائیں وزن سوری مراد یعنی رباعی جیسی سورت دے دیں دیکھو ابھی تک جتنے ابواب الحاق والے گزرے سارے رباعی کے وزن پر آئے تھے یا نہیں جیسے جلبابا سرولا قلنسا سارے دیکھ رہے تھے کس وزن پر آگئے تھے رباعی کے تو الحاق کا دارومدار دو چیزوں پر ہیں فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ سلاسی میں کوئی زیادتی کی جائے اور وہ کس وزن پر آ جائے رباعی کے وزن پر اور دوسری یہ کہ جو رباعی کے وزن پر آگیا ہے وہ کس لیے ہو تاکہ رباعی کا کوئی خاصہ اس سلاسی کے اندر آ جائے اور اس کے اندر اس خاصے کے علاوہ اپنے کوئی علیدہ اور خاصے نہ ہو توجہ ہے الحاق کا دارومدار کتنی چیزوں پر دو نمبر ایک کیا کہ اس کو رباعی کے وزن پر ہونا چاہئے سلاسی میں زیادتی کی اور کس وزن پر لے گئے رباعی کے وزن پر وزن ہونا ضروری ہے وزن نہیں تو ملحق کیسے کرو گے لہذا حروف بڑھا کر کس وزن پر لے گئے رباعی کے وزن پر لے گئے اور دوسری بات یہ کہ یہ ایسا کیوں کیا کیوں اس وزن پر لے کر گئے خاص معنی کے لئے اس رباعی کا کوئی خاص معنی اس باب کے اندر آپ لانا چاہتے ہیں تو پھر اس باب میں وہی ایک خاصہ ہونا چاہیے مزید خاصے نہیں ہونے چاہیے میں نے آپ کو بتلایا تھا زارابہ سے لے کر سلاسی مجرد کے سارے باب سلاسی مزید فی کے سارے باب رباعی مجرد رباعی مزید فی ہر باب کے اپنے خاص خاص معانی ہیں عرب نے جب وہ خاص معنی لینا ہو تو اس لفظ کو اس باب میں لے جاتے ہیں جیسے کروما کا کیا معنی تھا شریف ہونا یعنی عزت والا ہونا اور اگر آپ اس کو متعدی بنانا چاہتے ہیں کہ دوسرے کی عزت کی دوسرے کو عزت دی تو اس کو باب افعال میں لے گئے عرب اور کیا کہا اکرامہ یا باب تفعیل میں لے گئے کررامہ دیکھا وہی کروما کو کہاں لے گئے باب افعالیات یا اسی طرح سلاسی میں زہبہ کا کیا معنی ہے جانا لیکن میں اس کو متعدی بنانا چاہتا ہوں لے جانا تو میں کس باب میں لے جاؤں گا باب افعال میں ازہبہ کر دوں گا اور جلسہ کا معنی ہے بیٹھنا یہ سلاسی مجرد ہے لیکن میں اس کا معنی کرنا چاہتا ہوں بٹھانا متعدی بنانا چاہتا ہوں تو عرب کیا کرتے ہیں کس باب میں لے جاتے ہیں باب افعال میں لے جاتے ہیں تو عرب مختلف معانی کے لیے لفظوں کو مختلف بابوں میں لے کر جاتے ہیں تو ہر باب کے خاصے ہیں زربہ کے اپنے خاصے فتحہ کے اپنے خاصے نصرہ کے اپنے خاصے افعال کے اپنے خاصے تفعیل کے اپنے خاصے تفعول کے اپنے خاصے کئی کئی خاصے ہیں بھئی تو یہ جو الحاق والے باب ہیں ان کے اپنے کوئی خاصے نہیں یہ جو ملحقات ہیں ان کے اپنے کوئی خاصے نہیں مثلا جل بابا جل باب کو عرب لے گئے باب دہ رجا میں جل باب کو کس میں لے گئے باب دہ رجا میں جل بابا کس لیے کونسا خاصہ لینے کے لیے البابا سے ماخذ تو جل بابا میں صرف ایک ہی خاصہ ہے اور وہ کیا البابا سے ماخذ اور کوئی خاصہ نہیں اس کے اپنے الگ خاصے ہوتے تو ہم اس کو ملحق قرار ہی نہ دیتے ہم اس کو علیدہ باب شمار کر دیتے ملحق برباعی نہ کہتے سلاسی مزید فی ہی رکھتے اور الگ ایک باب بنا دیتے آپ نے سلاسی مزید فی کے کتنے باب پڑے بارہ پھر تیرہ ہو جاتے لیکن ہم نے جل بابا ہے تو سلاسی لیکن ہم نے سلاسی مزید فی کے تیرہ باب نہیں بنائے کیوں نہیں بنائے کیونکہ اس کا اپنا اور کوئی خاصہ ہے ہی نہیں اس سے صرف اسی کا ایک خاصہ لیا ہے اگر یہ علیدہ باب ہوتا تو پھر اس کے تو اور بھی خاصے ہونے چاہیئے تھے تو گویا حاصل کلام کیا الحاق کا مدار دو چیزوں پر ہے کس پر ایک تو یہ کہ سلاسی میں خروف کی زیادتی کر کے آپ اس کو کس وزن پر لے جاتے ہیں رباعی کے وزن پر لے جاتے ہیں تو وزن بھی رباعی والا ہونا چاہیے اور دوسری بات کس لئے ایسا کرتے ہیں کہ رباعی کا کوئی خاصہ اس کے اندر آجائے تو اس کے اندر رباعی کے اس خاصے کے علاوہ اور مزید خاصے نہیں ہوں گے اگر مزید خاصے بھی اس کے اندر ہیں تو پھر تو معلوم ہوا یہ اس کے تابع نہیں یہ تو اس کے ساتھ ملحق نہیں اس کے تو اپنے خاصے ہیں الحاق کا مدار دو چیزوں پر ہو گیا ایک تو یہ کہ سلاسی میں ایک یا زائد حروف بڑھا کر کس وزن پر لے گئے رباعی اور دوسرا یہ اس کے اپنے خاصے علیدہ نہیں ہونے چاہیے وہی ایک قد خاصہ جو کہاں سے آیا رباعی سے آیا وہی خاصہ ہونا چاہیے زائد خاصے نہیں ہونے چاہیے اور تمسکنہ میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں تمسکنہ تمسکن بروزنے تفاعلل دیکھا شروع میں کیا ہے تا اور میم کی زیادتی کر دی تسربل یہ آپ نے کیا پڑھا تدہرج آپ نے کیا پڑھا تھا تدہرج بن گیا یا نہیں تمسکن تدہرج تسربل دیکھا تفاعلل جیسا وزن بن گیا تو صورت بھی اس جیسی بن گئی اور اسی کا ایک خاصہ اس کے اندر آ گیا تحول ہونا ہونا کیا معنی تشیطن کا کیا معنی تھا شیطان ہونا یعنی ماخذ بن جانا ایک چیز کا ماخذ بن جانا تو تشیطن کس سے ہے شیطان سے تو تشیطن کا کیا معنی ہوا شیطان ہونا شیطان بننا کوئی شیطان ہو جائے شیطان بن جائے یعنی تکلیف دینے والا بن جائے تو کیا کہتے ہیں تشیطن فلان اسی طرح مسکین سے باب بنا لیا تمسکنا کیا معنی مسکین ہونا مسکین بننا سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ اس میں تحول اور یہ تحول کس کا خاصہ ہے یہ باب تفاعلل کا خاصہ ہے تو تمسکن کس وزن پر ہوا تفاعلل یعنی وزن سوری اس جیسا ہے سورت اس جیسی ہے وزن سرفی تو نہیں وزن سرفی تو وہ ہے تفاعلل اور یہ ہے تمفعل سورت سمجھ میں آ رہی ہے لیکن سورت ایک جیسی ہے تمسکن تدہرج تسربل سورت اسی کی طرح ہے تو سورت بھی اس جیسی اور اسی کا ایک معنی بھی لے لیا اس کے اپنے مزید کوئی خواس اپنے مزید کوئی خواسے بھی نہیں ہیں تو الحاق کا مدار پایا گیا یوں کا آسان لفظوں میں الحاق کی بنیاد دو چیزوں پر ہے ایک تو یہ کہ سلاسی میں اضافہ کرو اور اس کو کس وزن پر لے جاؤ روبائی اور دوسری اس بات پر کہ اس میں اس کے خواسے کے علاوہ اپنا کوئی علیدہ خواسہ نہیں ہونا چاہیے اور یہاں دونوں چیزیں موجود ہیں تمسکن کے اندر یہ سورت بھی کس جیسی بن گئی تدہرج اور تسربل جیسی تفعلل جیسی سورت بھی بن گئی اور نیز اس کا اپنا علیدہ کوئی خواسہ بھی نہیں ہے معلوم ہوا اس کو ملحقات میں سے ہی شمار کرنا چاہیے علیدہ باب نہیں بنانا چاہیے کیونکہ اس کے اپنے علیدہ خواسے نہیں ہیں اور اور الحاق کی بنیاد جن دو چیزوں پر ہے وہ دونوں یہاں موجود ہیں اس میں حروف بڑھا دیئے تا اور میم کس لیے تاکہ یہ کس وزن پر ہو جائے روباعی مزید فی تفعلل کے وزن پر بھی ہو گیا اور اس میں اس کا خواسہ آیا اور اس کے اپنے کوئی خواسے مزید نہیں ہیں یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں مناتِ الحاق بریاس الحاق کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ مزید فی کہ سلاسی مزید فی بسبب زیادت بروزن روباعی گردد کہ سلاسی مزید فی جو ہے زیادتی کی وجہ سے بروزن روباعی گردد روباعی کے وزن پر ہو جائے و معنی جدید از قبیل خواس علاوہ معنی ملحق بھی پیدا نکند و معنی جدید اور کوئی نیا معنی یعنی نیا خواس و معنی جدید اور کوئی نیا معنی از قبیل خواس کس قبیل سے خواست کی خاصوں کی قبیل سے کوئی نیا معنی علاوہ معانی ملحق بھی ہی ملحق بھی ہی کے معانی کے علاوہ پیدا نکند پیدا نکرے پیدا بھئی دیکھو ایک ہے ملحق ایک ہے ملحق بھی ہی جیسے تجلبب تجلبب یہ ہے ملحق اور کس کے ساتھ ملحق ہے تفعلل کے ساتھ تدہروج کے ساتھ تو تدہروج کو کہیں گے ملحق بھی ہی یعنی اس کے ساتھ ملایا گیا ہے تو تجلبب کیا ملحق اور تدہروج جو خود ربعی ہے وہ کیا ہے ملحق بھی ہی تو جو ربعی باب ہے جس کے ساتھ آپ نے ملایا اس کو کہیں گے ملحق بھی ہی اور جس کو ملایا وہ کیا ہے ملحق جیسے جلببہ یہ کیا ہے ملحق اور ملحق بھی ہی کیا ہے کس کے ساتھ جوڑا تحرجہ کے ساتھ تسرول کیا ہے ملحق اور ملحق بہی کیا کس باب کے ساتھ جوڑا دہروج یعنی باب تفعلل کے ساتھ جوڑا تو یہاں یہی بیان کر رہے ہیں کہ الحق کا مدار کس چیز پر ہے ایک تو کیا وزن کس کا بان جائے روبائی دوسرا اس میں کوئی اور نیا معنی نہیں آنا چاہیے صرف وہ ایک معنی جو کہاں سے لیا ملحق بہی سے ملحق بہی کا جو خاصہ اس کے اندر آیا ہے اس کے علاوہ کوئی مزید خاص سے اس کے اندر نہیں ہونے چاہیے یہی ذکر کر رہے ہیں و معنی جدید از قبیل خواس اور کوئی نیا معنی خواس کی قبیل سے پیدا نکند درمیان میں ذرا چھوڑ دیں و معنی جدید از قبیل خواس پیدا نکند اور کوئی نیا معنی خواس کی قبیل سے خاصوں کی قبیل سے کوئی نیا معنی پیدا نکند پیدا نہ کرے کوئی نیا خاصوں والا معنی اس میں نہ آئے علاوہ معانی ملحق بہی علاوہ کس کے ملحق بیہی کے معنی کے جل باب کو گدھر لے گئے جل بابا میں تو اس میں کوئی نیا خاصہ آیا نیا خاصہ نہیں سوائے کونسا خاصہ جو کس کا تھا ملحق بیہی کا اور وہ کیا الباسِ ماخص صرف وہ معنی ملحق بیہی کے خاصے کے علاوہ کوئی اور نیا خاصوں والا معنی اس کے اندر نہ آئے اب پھر ترجمہ دیکھ لیں و معنی جدید از قبیل خواس اور کوئی نیا معنی خاصوں کی قبیل سے علاوہ معنی ملحق بیہی علاوہ کس کے معنی ملحق بیہی کہ پیدا نہ کرے ہر گہ ای منات یافتہ شد جب یہ منات پایا گیا جب یہ مدار تمسکنہ میں یہ دونوں چیزیں ہیں یا نہیں کیا الحاق کا مدار کتنی چیزوں پر نمبر ایک سلاسی کو کس وزن پر لے جاؤ ربائی کے تو تمسکنہ تفعلالا تو صورت بن گئی یا نہیں تو یہاں پہلی چیز بھی پائی گئی اور نیز دوسرے مدار کس چیز پر تھا کوئی نیا خاصہ اس کے اندر نہ آئے سوائے ملحق بھی ہی کہ خاصے تو تمسکنہ میں بھی کوئی نیا خاصہ پیدا نہیں جب الحاق کا مدار جن دو چیزوں پر ہے وہ دونوں تمسکنہ کے اندر پائی گئیں تو تمسکنہ کو بھی کیا قرار دیا جائے گا ملحق قرار دیا جائے گا تو کہتے ہیں ہر گاہ ایمانات یہ آفتہ شد جب یہ مدار پایا گیا تو در ملحق بودھن تمسکنہ شبہ نیست تو تمسکنہ کے ملحق ہونے میں شبہ نہیں ہے یعنی تمسکنہ کیا ہے ملحق دیکھا ثابت کر دیا کہ تمسکنہ ملحقات میں سے ہے صاحب منشائب نے کیا فرمایا تھا کہ فا سے پہلے میم زائد آئی نہیں سکتا مولانا عبدالعی صاحب نے بھی کیا فرمایا تھا فا سے پہلے میم زائد آئی نہیں سکتا تو ان کو جواب دے دیا کہ صاحب فصول اکبری نے میم کے علاوہ اور حروف بھی فا سے پہلے زائد ذکر کیے ہیں لہٰذا آپ کا یہ دعویٰ صحیح نہیں اور نیس پھر اپنی دلیل بھی ذکر کر دی کہ الحاق کا دارومدار دو چیزوں پر ہے اور وہ دونوں تمسکنہ کے اندر پائی جا رہی ہیں جب دونوں پائی جا رہی ہیں تو اس کو بھی کیا قرار دینا پڑے گا ملحق قرار دینا پڑے گا کونسی دو چیزیں ایک تو یہ کس وزن پر ہو گیا ہے ربائی کے وزن پر اور دوسرا یہ کہ اس میں کوئی نیا خاصہ بھی علاوہ ملحق بھی ہی کے خاصے کے کوئی نیا خاصہ اس کے اندر نہیں آیا ہر گاہ ایمانات یافتہ شدر ملحق بودن تمسکنہ شبہ نیس جب یہ منات پایا گیا تو تمسکنہ کے ملحق ہونے میں شبہ نیس کو شبہ نہیں ہے وچو مسکینن بروزن مفعیلن نفعلیلن اور مسکینن جیسا لفظ جو ہیں وچو مسکینن اچھا مولانا عبدالعی صاحب نے کیا فرمایا تھا تمسکنہ میں میم کیا ہے اصلی تو اس کا مادہ کیا ہوا تمسکنہ کا میم اصلی ہے میم سین کاف نون میم سین کاف نون تمسکنہ تو لہٰذا مسکین اس کا وزن نکالو ان کے مطابق مولانا عبدالعی صاحب کے نزدیک مسکین کا کیا وزن ہوگا میم تو اصلی ہے فعلیل کیا وزن ہوگا فعلیل دیکھا فا رباعی ہے نا انہوں نے تو اس کو رباعی قرار دے دیا فا عین اور دو لام آرہے یا نہیں فعلیل تو ان کے نزدیک یہ رباعی ہے مسننف فرما رہے ہیں کہ نہیں ہم نے آپ کو بتا دیا تمسکنہ کیا ہے ملحقات میں سے ہے معلوم ہوا اس میں تابع زائد اور میم بھی زائد لہذا مسکین میں میم کو زائد قرار دیں گے یہ اصلی نہیں جب میم زائد ہے اب وزن نکالو مصنف کے نزدیک مسکین کا کیا وزن مسکین میم زائد ہے مفعیل اب بات سمجھ میں آگئی اور یہ سلاسی ہے مفعیل میں دو لام ہیں نہیں رباعی میں تو دو لام ہوتے ہیں تو مفعیل تو مولانا عبدالعی صاحب کے نزدیک مسکین کا وزن کیا فعلیل اور مصنف نے اپنی تقریر کی اور بتلا دیا کہ نہیں مسکین کا وزن فعلیل نہیں بلکہ کیا ہے مفعیل ہے بات سمجھ میں آگئی یہی بات بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وچوں مسکین اور جیسے مسکین ہے یعنی اس جیسے جو الفاظ ہیں بروزن مفعیل یہ مفعیل وزن پر ہے نہ فعلیل نہ کے فعلیل نیز مزید تقریر کر رہے ہیں ابھی کہتے ہیں وقائدہ معینہ محققان صرف کے برائے زیادت حرف مناسبت مزید فی با مادہ بدلالت از دلالات سلاسہ یعنی مطابقی و تزمنی و التزامی کافی است مقتزی زیادت میم است در تمسکانا ومسکین اب پہلے دلالت کو سمجھ لیں آپ منطق میں دلالت مطابقی تزمنی اور التزامی پڑ چکے ہیں اچھا پھر سن لیں دلالت کسے کہتے ہیں دلالت اسے کہتے ہیں کہ ایک چیز سے آپ کو دوسری چیز کا پتہ لگ جائے دلالت کسے کہتے ہیں ایک چیز سے دوسری کا پتہ چل جائے اس کو کہتے ہیں دلالت جیسے آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں کھڑکی میں سے دھوپ آپ نے دیوار پر دیکھی آپ کو کیا پتہ چلا کہ سورج نکلا ہے دیکھا ایک چیز سے آپ کو دوسری کا پتہ چلا دھوپ سے آپ کو سورج کا پتہ چلا تو اس دھوپ نے سورج پر دلالت کر دی یہ جیسے آپ نے دور کہیں دھوان اٹھتے ہوئے دیکھا تو اس سے آپ کو کیا پتہ چلا کہ کہیں آگ جل رہی ہے تو دیکھو آپ نے آگ کو تو نہیں دیکھا دھوئے کو دیکھا لیکن اس دھوئے سے ایک اور چیز یعنی آگ کا آپ کو پتہ چل گیا اس کو کہتے ہیں دلالت کہ دھوئے نے کس پر دلالت کر دی آگ پر دلالت کر دی تو دلالت کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز سے دوسری چیز کا آپ کو پتہ چل جائے آپ کے ذہن میں آجائے مثلا آپ کے ایک ساتھی کا نام ہے زید میں نے جیسے ہی کہا زید آپ کے ذہنوں میں فوراں زید کی صورت آگئی دیکھا میں نے تو زبان ہی لائی ہے لیکن ذہنوں میں کیا آگئی زید کی صورت تو دیکھا اس لفظ نے لفظ زید نے ذات زید پر کیا کر دی دلالت کر دی بات سمجھ میں آرہی ہے آپ کمرے کے اندر بیٹھے ہیں کسی نے دروازہ کھٹ کھٹایا آپ کو کیا پتہ چلا کہ کوئی باہر آیا ہے دیکھا اس سے دوسری چیز کا آپ کو پتہ چل جائے اس کو کیا کہتے ہیں دلالت کہتے ہیں اب یاد رکھو لفظ اگر اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے اس کو کہتے ہیں دلالت مطابقی اور اگر معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے تو اس کو کہتے ہیں مسلا دیکھو میں نے آپ کے سامنے کہا سائیکل دیکھو پوری سائیکل آپ کے ذہن میں آگئی جس میں دو پہیے ہوتے ہیں ہینڈل ہوتا ہے گدی ہوتی ہے اور اس کے حصے چین وغیرہ اور حصے جو ہوتے ہیں وہ سارے آپ کے ذہن میں آگئے تو دیکھو سائیکل نے پوری سائیکل پر دلالت کی پوری سائیکل آپ کے ذہن میں آگئی اس کو کہیں گے دلالت مطابقی کیا کہیں گے یہ لفظ کیا کر رہے اپنے پورے سائیکل کا لفظ کس کے اچھا پہلے پھر وضع سمجھ لو وضع کا معنی ہے مقرر کرنا یاد رکھو یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں آپ ایک ایک بات سمجھتے جا رہے ہیں کیوں سمجھ کیے ہیں جیسے ہی وہ لفظ بولتے ہیں وہ چیز ذہن میں آ جاتی ہے وہ لفظ اس پر دلالت کر دیتا ہے میں نے کہا گلاس فوراں آپ کے ذہن میں پانی پینے والا ایک برطن آگیا میں نے کہا پیالی آپ کے ذہن میں فوراں چائے پینے والا ایک برطن آگیا میں نے کہا پلیٹ آپ کے ذہن میں فوراں ایک کھانا کھانے والا برطن آپ کے ذہن میں آگیا میں نے کہا گاڑی فوراں آپ کے ذہن میں ایک سواری والی چیز آگئی جس میں لوگ سفر کرتے ہیں میں نے کہا موٹر سائیکل آپ کے ذہن میں فوراں دو پییوں والی ایک سواری آگئی میں نے کہا مدرسہ آپ کے ذہن میں فوراں ایک جگہ آگئی جہاں طلبہ علم حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں میں نے کہا مسجد فوراں آپ کے ذہن میں ایک جگہ آگئی جہاں لوگ نماز ادا کرتے ہیں تو دیکھو میں بول رہا ہوں لفظ اور لفظ ان چیزوں پر دلالت کر پر یہ خود بخود نہیں کر رہے یہ ہم نے مقرر کیے ہیں کیا کیے ہیں اس کو کہتے ہیں وضع مقرر کرنا ہم نے مختلف معانی کیلئے مختلف الفاظ مقرر کر رکھے ہیں مثلا بہادری کا معنی اور ہے اور بزدلی کا معنی اور ہے سچ بولنا اس کا معنی اور ہے جھوٹ بولنا اس کا معنی اور ہے یہ ہر معنی کیلئے ہم نے لفظ مقرر کیے ہیں لیکن یہی لفظ اگر میں کسی عربی آدمی کے سامنے کہوں گاڑی اس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کیونکہ انہوں نے گاڑی کے لئے یہ لفظ مقرر نہیں کیا انہوں نے گاڑی کے لئے سیارہ کا لفظ مقرر کیا ہے ناریہ اور سائیکل کہوں اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا کیونکہ سائیکل کو سائیکل نہیں کہتے اس کا نام انہوں نے دراجہ رکھا ہے ہر زبان والوں نے معانی کے لئے اپنے لفظ مقرر کیے ہوئے ہیں یہی باتیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں آپ سمجھتے جا رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں اس لفظ کا یہ معنی کیونکہ آپ اردو بولنے والے ہیں لیکن عرب کے سامنے میں یہ تقریر کروں تو انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ انہوں نے یہ الفاظ مقرر نہیں کیا انہوں نے اپنے الفاظ مقرر کیا ہیں وہ بھی یہی چیزیں ذکر انگریز کے سامنے ہو انگریزی والوں نے اپنے الفاظ مقرر کیے ہوئے ہیں تو ہر زبان والوں نے ہر قسم کے معانی کے لئے اپنے اپنے الفاظ مقرر کر رکھے ہیں اس کو کہتے ہیں وضع تو وضع کا معنی کیا ہوا مقرر کرنا تو دلالت کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز سے دوسری چیز آپ کے ذہن میں آ جائے دوسری چیز کا آپ پتہ لگ جائے اور پھر ایک لفظ کو جس معنی کے لئے مقرر کیا جائے وہ اس کا معنی موضوع لہو ہے جیسے سائیکل ابھی میں نے مثال ذکر کی سائیکل کس چیز کا نام ہے ایک سواری ہے جس کے دو پیہ ہوتے ہیں اور ہینڈل ہے گدی ہے چین ہے اور اس کے حصے وغیرہ ہیں آپ سب جانتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے کیا لفظ مقرر کیا ہے سائیکل تو یہ جیسے میں سائیکل بولوں آپ کے ذہن میں فورا سائیکل آ جاتی ہے اور یہ خود بخود سائیکل ذہن میں آتی ہے یا ہم نے اس کے لئے یہ نام مقرر کیا ہے عرب کے سامنے بولو تو اسے سمجھ میں نہیں آئی تو یہ ہم نے مقرر کیا ہوا ہے تو جس کے لئے وہ لفظ مقرر ہو اس کو کہتے ہیں موضوع لہو وضع کا کیا معنی مقرر کرنا موضوع لہو جس کے لئے موضوع لہو جس کے لئے اس کو کیا کیا ہے مقرر کیا ہے یا جیسے میں کہتا ہوں گلاس جیسے گلاس بولا پانی پینے والا برطن آپ کے ذہن میں آ گیا تو لفظ گلاس و موضوع اس لفظ کو ہم نے مقرر کیا ہے اور کس کے لئے مقرر کیا ہے پانی پینے والے برطن کے لئے وہ کیا ہوا موضوع لہو یا جیسے کسی کا بیٹا ہوا اس نے اس کا نام رکھا زید تو اس کے لئے کیا لفظ مقرر کیا کیا نام مقرر کیا زید تو زید ہوا موضوع اور جس کے لئے جس بچے کے لئے مقرر کیا وہ ہوا موضوع لہو اب جب بھی زید بولیں گے آپ کے ذہن میں فورا وہ ہی بچہ آئے گا تو موضوع وہ لفظ جس کو مقرر کیا گیا اور موضوع لہو جس کے لئے وہ مقرر تو سائیکل ایک لفظ ہے اور جیسے ہی یہ بولیں تو وہ ایک سواری آپ کے ذہن میں آتی دوسری چیز کا پتہ لگ جائے اس کو کیا کہتے ہیں دلال جیسے میں نے کہا سائیکل آپ کے ذہن میں فورا وہ سواری آگئی اور خود بخود آئی یا اس کے لئے ہم نے یہ نام مقرر کیا ہے تو سائیکل ایک لفظ ہے اور وہ جو خارج میں ایک سواری ہے وہ ہے اس کا موضوع لہو وہ کیا ہے اس کا تو جب میں نے کہا سائیکل آپ کے ذہن میں پوری سائیکل آگئی اس کے پہیے بھی گدی بھی ہینڈل بھی اس کے باقی حصے بھی سارے آپ کے ذہن میں آگئے تو دیکھا سائیکل کے لفظ نے اپنے پورے موضوع لہو پر دلالت کر دی سائیکل یا نہیں تو سارے پر اس نے دلالت کر دی تو اس کو کہیں گے دلالت مطابقی کہ لفظ کیا کرے اپنے پورے مانع موضوع لہو پر جس چیز کیلئے مقرر کیا وہ ساری پر دلالت کرے وہ کیا ہے دلالت مطابقی اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے جس لفظ جس چیز کیلئے مقرر کیا ہے جب بھی بولو گے وہ ساری ذہن میں آئی گی جیسے انسان جیسے میں نے انسان کہا پورا انسان آپ کے ذہن میں آگیا یا جیسے میں کہتا ہوں کتاب پوری کتاب آپ کے ذہن میں آگئی کہ اس کے جلد بھی ہوگی اس کے صفحات بھی ہوں گے اس کے اندر لکھا بھی ہوا ہوگا ساری جیسے آپ کے ذہن میں آگئے تو جب بھی لفظ بولا جائے اس کا پورا معنی ذہن میں آتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں دلالت مطابقی اور جب پورا موضوع لہو ذہن میں آیا تو اس کے اجزاء بھی آگئے یا نہیں آگئے جب سائیکل پوری ذہن میں آگئے تو پہیے بھی آگئے یا نہیں تو معلوم ہوا سائیکل نے اس سائیکل کے پہیوں پہ بھی دلالت کی تو یہ دلالت تزمونی ہوئی مطابقی کیا تھی پوری سائیکل ذہن میں آئی پوری آئی تو ساتھ پہیے آئے یا بغیر پہیوں کے آئی پہیے ساتھ ہیں اور نہیں ایک ایک جوز بھی ذہن میں آگیا پہیے بھی آگئے ہینڈل بھی آگیا گدی بھی آگئے اس کی چین بھی آگئے اس کے پیڈل بھی آگئے سارا کچھ ذہن میں آگیا تو ایک ایک جوز پہ بھی دلالت ہو گئی اسی لفظ سائیکل نے پہیے بھی آگئے یا نہیں گدی بھی آگئي ہینڈل بھی ذہن میں آیا یا نہیں ہینڈل پہ بھی دلالت ہو گئی پیڈل بھی ذہن میں آئے کہ نہیں پیڈل پہ بھی دلالت ہو گئی سائیکل کل پوری یہ تو پوری سائیکل کے لئے وضع تھا تو پوری کے ساتھ جوز بھی آ رہے ہیں تو جو پوری ذہن میں سائیکل آ رہی ہے اس کو کہیں گے دلالت مطابقی پورے موضوع لہو ہے اور ایک ایک جوز جو ہے اس پر جو دلالت ہو رہی ہے وہ کیا ہے دلالت تزمونی ہے اور سائیکل کے ساتھ ہی اس کا چلانا بھی ذہن میں آ گیا کہ لوگ اس پر کیا کرتے ہیں سفر کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں حالانکہ یہ سائیکل کا جوز ہے چلانا سائیکل کا چلانا کوئی سائیکل کا جوز ہے نہیں سائیکل کا جوز تو صرف یہ چیزیں ہیں جو پئیے ہیں گدی وغیرہ چلانا سائیکل کے ساتھ لازم ہے جب بھی سائیکل بناتے ہیں اس کو بناتے کیسے لئے ہیں تاکہ اس کو چلایا جائے تو چلانے کا بھی ذہن میں تصور آ گیا لیکن یہ چلانا یہ نہ سائیکل کا کل ہے اور نہ جوز ہے ہاں اس کے ساتھ لازم ہے وہ بھی ذہن میں آ گیا تو یہ ہے دلالت التزامی تو دلالتِ مطابقی کسے کہتے ہیں کہ پورے معنی موضوع لہو پر دلالت ہو دلالتِ تضمونی کسے کہتے ہیں کہ موضوع لہو کے جز پر دلالت ہو اور دلالتِ التظامی کسے کہتے ہیں کہ موضوع لہو کے لازم پر دلالت کریں سائیکل کے ساتھ چلانا لازم ہے اس کو بنایا ہی کس لیے گیا ہے چلانے کے لیے جیسے سورج کے ساتھ دین کا ہونا لازم ہے جیسے سورج کا تصور ذہن میں آتا ہے دین کا بھی تصور آ جاتا ہے حالانکہ دین یہ سورج کا کوئی حصہ ہے سورج کا کوئی جز ہے لیکن یہ سورج کے ساتھ لازم ہے جیسے سورج نکلے گا کیا ہوگا دین تو سورج کے ساتھ ذہن میں خود بخود دین کا بھی تصور آ جاتا ہے ایک اور مثال لے لو چاکو چاکو میں ایک اس کا اگلا لوحے والا حصہ ہے جس سے چیزوں کو کاٹتے ہیں اس کو کہتے ہیں پھل چاکو کا پھل اور ایک اس کا دستہ ہے جو لکڑی وغیرہ یا پلاسٹک کا بنا ہوگا اور اس سارے کو کہتے ہیں چاکو تو جب میں نے چاکو کہا پورا چاکو آپ کے ذہن میں آیا یا نہیں جب پورا چاکو ذہن میں آیا تو دستہ بھی ذہن میں آیا یا نہیں اور پھل بھی ذہن میں آگیا اس کا جو لوہے کا کاٹنے والا حصہ ہے جب چاکو بولا پورا چاکو ذہن میں آیا یہ کیا ہے دلالت مطابق اور جب پورا چاکو ذہن میں آیا تو دستہ ہے بیچ میں یا نہیں ہے دستہ تو ہے پھر ویسے تو پورا ہی نہیں ہو سکتا تو چاکو کی دلالت صرف دستے پر بھی ہو گئی اور چاکو کی دلالت صرف پھل پر بھی ہو گئی پورے چاکو پر بھی ہوئی وہ کیا دلالت مطابقی اور صرف دستے پر بھی ہوئی دستہ بھی ذہن میں آیا یا نہیں اور پھل بھی آیا یا نہیں آیا تو چاکو کی دلالت صرف پھل پر یہ کیا ہے تضامنی یعنی جز پر جز پر موضوع لہو کے جز بر اور اسی طرح چاکو کا پھل یہ بھی کیا ہے چاکو کا ایک جز ہے تو لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے جز بر یہ کہہ دلالت تزمونی اور چاکو کے ساتھ ہی چیزوں کو کٹنا بھی ذہن میں آ گیا کہ اس کے ذریعے کیا کرتے ہیں چیزوں کو کٹتے ہیں حالانکہ یہ چیزوں کو کٹنا یہ چاکو کا جز ہے یہ ناکول ہے نا جز ہاں چاکو کے ساتھ لازم ہے چاکو کو بنایا ہی چیزوں کو کٹنے کے لئے تو جیسے چاکو ذہن میں آتا ہے ساتھ ہی کٹنے کا تصور بھی آ جاتا ہے تو یہ ہے چاکو کا لازم یعنی یہ ہے دلالت التزامی تو چاکو بولا پورا چاکو ذہن میں آیا یہ ہے دلالت مطابقی اور جب پورا ذہن میں آیا تو ساتھ چاکو کا دستہ بھی ہے اور پھل بھی ہے تو یہ ایک ایک جز پہ بھی دلالت ہو گئے یہ کیا ہوئی دلالت تزمونی اور ساتھ ساتھ کاٹنا یعنی چاکو کے ایک لازم پر بھی دلالت ہو گئی جو نہ اس کا جز ہے اور نہ کل ہے اس کے ساتھ لازم ہے یعنی ہمیشہ اس کے ساتھ ذہن میں آ جاتا ہے سورت جیسی بولیں فورا دن ذہن میں آ جاتا ہے سائیکل جیسے ہی بولیں اس کو چلانے کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے چاکو جیسے ہی بولیں اس کے ساتھ کاٹنے کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے حالانکہ یہ چیزیں نہ ان کا کل ہیں اور نہ جز ہاں ان کے ساتھ لازم ہیں سورہ جب بھی نکلے گا دن لازم ہوگا ضرور ہوگا سائیکل جب بھی بنائیں گے بنائیں گے ہی کس لیے چلانے کے لیے چاکو جب بھی بنائیں گے بنائیں گے ہی کس لیے کارٹنے کے لیے تو یہ چیزیں ان کے ساتھ لازم ہیں ان سے جدہ ہوتی نہیں اگر معنی موضوع لہو کہ کل پر دلالت ہو اسے کیا کہتے ہیں دلالت مطابقی اور جز پر ہو تو دلالت تزمونی اور لازم پر ہو تو دلالت التزمونی اور یاد رکھو جب بھی آپ لفظ بولتے ہیں تینوں دلالتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں طلبہ سمجھتے ہیں شاید ایک وقت میں ایک ہوگی نہیں دلالتیں ساری ہو گئیں میں نے جیسے ہی کہا سائیکل کل سائیکل ذہن میں آئی اس کا ایک ایک جز بھی آیا اور چلانا بھی آیا تینوں دلالتیں ہو گئیں ہاں میں ارادہ کس کا کرتا ہوں کبھی سائیکل بول کے میں پوری سائیکل مراد لے لوں گا معلومہ میرا ارادہ دلالتیں مطابقی کا ہے توجہ ہے میرا ارادہ دلالتیں مطابقی کا ہے یہ مطلب نہیں کہ یہاں دلالتیں تزمونی اور التزامی نہیں ہیں دلالتیں مطابقی بھی ہے یہاں پر تزمونی بھی ہے التزامی بھی ہے تو کوئی تین معنی آ رہے ہیں یہاں پر سائیکل سے یا سائیکل مراد ہے یا اس کا جز مراد ہے یا اس کا چلانا مراد ہے میں ان میں سے ایک کا ارادہ کر لیتا ہوں تین معنی آ رہے ہیں ایک ہی لفظ کے ایک کونسا معنی ہے مطابقی ایک کونسا ہے تزمونی ایک کونسا ہے اب میں ارادہ ایک معنی کروں گا کبھی میں سائیکل بول کر پوری سائیکل مراد لوں گا اور کبھی میں سائیکل بول کر اس کا جز مراد لے لوں گا آپ بھی اس طرح کرتے ہیں آپ بھی عام بول چال میں کرتے ہیں آپ نے کبھی غور نہیں کیا مثلا آپ نے کہیں جانا تھا اور آپ کی سائیکل کا پیہ ٹوٹ گیا اگلا پیہ ٹوٹ گیا آپ سے اگلی دن ساتھی نے کہا بھئی آپ آئے کیوں نہیں آپ کہتے ہیں میری سائیکل ٹوٹ گئی تھی سائیکل ٹوٹی تھی یا اس کا ایک جز ٹوٹا تھا دیکھا تو آپ کل بول کر جز مراد لے رہے ہیں سمجھ میں آرہی ہے بھا یا آپ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کہ میں روز صبح قرآن کی تلاوت کرتا ہوں قرآن کتنے پاروں کا نام ہے آپ روز تیس پاروں کی تلاوت کرتے ہیں یا ایک دو تین پاروں کی تلاوت کرتے ہیں ایک دو یا تین کی تو دیکھا کل بول کر کیا مراد لے رہے ہیں جز مراد لے رہے ہیں بات سمجھ میں آگے تو یہ ہم عام استعمال کرتے ہیں اس طرح لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا تو لہٰذا جب بھی کوئی لفظ ہم بولیں کل بھی ذہن میں آئے گا اگر اس کے جز ہیں تو جز ذہن میں آئیں گے اور اگر اس کا کوئی لازم ہے تو وہ لازم بھی ذہن میں آئے تو دلالتیں تینوں اکٹھی ہو جاتی ہیں جب پوری سائیکل ذہن میں آئی تو ایک ایک جز آیا یا نہیں تو متضمونی بھی ہو گئے اور اس کا چلانا بھی ذہن میں آیا تو دلالتیں التزامی بھی ہو گئے ہاں ان میں سے ارادہ پھر ایک معنی کا کیا جاتا ہے تو طلبہ عموماً سمجھتے ہیں جہاں مطابقی ہوگی وہاں تضمونی نہیں ہوگی جہاں تضمونی ہوگی وہاں التزامی نہیں ہوگی یہ ہوں گی تینوں اکٹھی جب یہ تینوں موجود ہوں بات سمجھ میں آ رہی ہے ایک چیز کا جز ہے تو دلالتیں تضمونی بھی ہوگی اگر جز ہی نہیں ہے تو تضمونی کہاں سے اگر جز نہیں ہے پھر تضمونی نہیں ہوگی وہاں پر ایک چیز کا لازم ہے تو التزامی دلالت بھی ہوگی اگر کہ ایک چیز کا لازم ہی نہیں ہے تو التزامی کہاں سے التزامی میں تو ہوتی کس پر دلالت ہے لازم پر جب لازم ہی نہیں ہے لیکن اگر ایک چیز ہے اس کا قل بھی ہے پھر اس کے جز بھی ہیں اس کا لازم بھی ہیں آپ جیسے ہی بولیں گے تینوں دلالتیں ہو گئیں وہ پوری چیز ذہن میں آگئی جب پوری آئی تو ساتھ اس کا ایک ایک جز بھی آگیا کیونکہ اگر ایک ایک جز نہیں آیا تو قل کیسے آگیا ذہن میں تو ایک ایک جز بھی آگیا اور ساتھ ہی اس کا لازم بھی آگیا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو دلالت کسے کہتے ہیں ایک چیز سے آپ کو دوسری چیز کا پتہ لگ جائے آپ گاڑی چلا رہے تھے سرخ رنگ کی لائٹ جیسے ہی جلی آپ نے گاڑی روک لی دیکھا ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ چلا صرف صرف لائٹ جلی لیکن آپ کو پتہ چل گیا اب گاڑی کو کیا کرنا ہے روکنا ہے تو یہ ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ چلا یا جیسے سبز لائٹ جلی آپ نے گاڑی چلا دی دیکھو ایک چیز سے دوسری چیز کا کیا ہوا پتہ چلا کہ آپ گاڑی چلانے کا وقت ہے آپ چلا دیں گاڑی آپ جا سکتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں دلالت جہاں بھی ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ چلے اس کو کیا کہتے ہیں دلالت یہ میں جتری تقریر کر رہا ہوں ایک ایک لفظ بولتا جا رہا ہوں آپ کے ذہن میں اس کا معنی آتا جا رہا ہے یہ ہے دلالت بھئی جس معنی کے لئے اس لفظ کو مقرر کیا ہے وہ پورا معنی وہ کیا کہلاتا ہے اس کا معنی موضوع لہو یہ لفظ ہوا موضوع اور وہ معنی کیا ہوا موضوع لہو پھر اس موضوع لہو کے اجزاء اگر ہوں تو وہ ہے کل اور اس کے جز بھی ہیں لفظ جب بھی بولتے ہیں تو وہ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرتا ہے تو یہ کیا ہوئی دلالت مطابقی اور پوری چیز ذہن میں آئی معلوم ہوا اس کا ایک ایک جز بھی ذہن میں آیا اگر کوئی جز ذہن میں نہیں آیا تو پھر تو پورے پر دلالت ہی نہ ہوئی تو اس کے جز بھی ایک ایک ذہن میں آ گیا تو دلالت تضمونی بھی ہو گئی اور اگر اس کا کوئی لازم ہے تو وہ بھی ذہن میں آ گیا تو دلالت التزامی بھی ہو گئی دلالتیں جتنی ہوں گی وہ ساری کٹھی پائی جائیں گے لیکن پھر ان میں سے ارادہ کسی ایک کا ہوگا یا تو آپ پورے اقول کا ارادہ کریں گے یا جز کا یا اس کے لازم کا بھئی لازم کا تو یہاں بھی یہی بتلانا چاہ رہے ہیں کہ محققین نے لکھا ہے علماء توجہ ہے وہ کہتے ہیں علماء محققین نے لکھا ہے کہ کسی حرف کو زائد قرار دینے کے لیے مزید فی کی اپنے مادہ کے ساتھ تین دلالتوں میں سے کوئی ایک دلالت بھی ہو تو یہ کافی ہے کیا ایک تو ہے نا مزید فی مزید فی کس کو کہیں گے جس میں حروف کیا ہوں زائد ہوں اور ایک اس کا اصل مادہ ہے جیسے جل بابا اس کا اصل مادہ کیا جیم لام با اور اس میں ایک با کیا ہے زائد ہے تو کسی حرف کو زائد قرار دینے کے لیے مزید فی کی مناسبت کس کے ساتھ اپنے مادہ کے ساتھ ہونی چاہیے مزید فی کے مناسبت اپنے مادہ کے ساتھ اور یہ مناسبت یہ مناسبت چاہے دلالت مطابقی کے طریقے پر ہو چاہے دلالت تضمنی کے طریقے پر چاہے دلالت التزامی کے طریقے پر پھر سنو دے دیکھو یہ ہے یہ ہے مزید فی اور یہ ساتھ ہے اس کا مادہ اس کا مادہ اس کو ہم اس کا مادہ قرار دیں گے اور مزید فی میں جو زائد حروف ہیں ان کو زائد قرار دیں گے کب جب اس مزید فی کی مناسبت ہو کس کے ساتھ مادہ کے ساتھ کس طریقے پر تین دلالتوں میں سے کسی ایک طریقے پر چاہے دلالت مطابقی ہو چاہے تضمنی ہو چاہے التزامی ہو بات سمجھ میں آئی پھر دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے میرے سامنے ایک مزید فی اور دوسری طرف یہ ہے اس کا مادہ اس کو کیا کہیں گے اس کو اس کا مادہ قرار دیں گے کب جب اس مزید فی کی جس میں زائد حروف ہیں اس کی مناسبت ہو اس مادہ کے ساتھ پھر ہی مادہ قرار دیں گے کہ آنکھیں بند کر کے کسی بھی چیز کو اس کا مادہ قرار دے دیں گے مناسبت ضروری ہے تو اس مزید فی کی اس مادہ کے ساتھ مناسبت ہوگی تو اس کو اس کا مادہ قرار دیں گے کون سے مناسبت کہتے ہیں محققین سر فرماتے ہیں تین دلالتوں میں سے کوئی بھی دلالت وہاں پائی جائے چاہے دلالت مطابقی والی مطابقت ہو اور کبھی دونوں میں دلالت کون سی ہوگی تضمنی ہوگی اور کبھی دلالت التزامی ہو وہ بھی کافی ہے اچھا چلیے میرے خل بس کرتے ہیں بھئی آپ بھی تھک گئیں باقی پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں کر لیں گے تو برحال یہ آپ نے دہرا کر آنا ہے بھئی کہ دلالت کسے کہتے ہیں پھر موضوع کسے کہتے ہیں موضوع لہو کسے کہتے ہیں اور دلالت مطابقی کسے کہتے ہیں تضمنی کسے کہتے ہیں اور التزامی کسے کہتے ہیں کل پھر آگے کر لیں گے بھئی چلیے بھئی اب اردو کی کتاب میں دیکھ لیں بابتہ مفعول میں علماء صرف نے اشکال کیا ہے یعنی اعتراض کیا ہے عبارت مل گئی بابتہ مفعول میں علماء صرف نے اشکال کیا ہے کہ الحاق کے لئے کوئی حرف فا سے پہلے زائد نہیں کیا جاتا بجز تا کے علاوہ تا کہ معنی متاوعت ظاہر کرنے کے لئے فا سے پہلے آ جاتی ہے یعنی تا جو ہے وہ متاوعت کا معنی ظاہر کرنے کے لئے فا سے پہلے آ جاتی ہے لہذا میم الحاق کے واسطے نہیں ہو سکتا اس لئے صاحب منشعب نے تو فرما دیا کہ یہ باب شاز از قبیل غلط ہے یہ کیا ہوئی ہے غلطی ہوئی غلطی سے کسی نے اضافہ کیا ہے میم پر تا کا تو یہ باب شاز از قبیل غلط ہے میم کو اصلی سمجھ کر تا اس سے پہلے لے آئے حالانکہ میم تو اصلی نہیں تو یہ غلط ہے اور مولانا عبدالعی صاحب نے رسالہ ہدایت اس صرف میں تمفع کو ملحقات سے نکال کر ربائی مزید فی میں داخل کر دیا یعنی انہوں نے میم کو اصلی قرار دے دیا تو ان کے نزدیک تمس کا نا کس وزن پر ہے تفاعل لہ شابش لیکن تحقیق یہ ہے کہ یہ ملحق ہے اور یہ قید کہ الحاق کی زیادتی فا سے پہلے نہیں ہوتی غلط ہے پہلے ہے ملحقات میں شمار کیا ہے جیسے نرجسہ وغیرہ نرجس کا کیا مانا دوائی میں گلے نرگس ڈالنا نرجسہ وزن نکالو نافعال دیکھا یہاں نون زائد ہے اچھا تو یہ ان کو جواب دے دیا کہ صاحب فصول اکبری نے تو بتلایا ہے کہ فا سے پہلے تا کے علاوہ اور حروف کی زیادتی بھی ہو سکتی ہے اب اپنی دلیل بھی دینے لگے ہیں کہتے ہیں الحاق کا مدار اس بات پر ہے کہ مزید فی زیادتی کی وجہ سے رباعی کے وزن پر آ جائے اور معانی ملحق بھی کے علاوہ کوئی نئے معنی از قبیل خاصیات اس میں پیدا نہ ہو تو جب یہ دونوں شرطیں موجود ہیں تو تمسکانہ کے ملحق ہونے میں شک اور شبہ نہیں اور مسکین ان جیسے الفاظ مفعیل ان کے وزن پر ہیں نہ کہ فعلیل کے وزن پر اور محققین صرف کا جو معروف قائدہ ہے اچھل یہ بس بھئی باقی یہ یہ پھر کل کریں گے یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی حاصل کلام کیا ہوا آج کے سبق کا علماء صرف کیا فرماتے ہیں کہ تمسکانہ کے ملحق ہونے میں اشکال ہے صاحب منشائب فرماتے ہیں اور مولانا عبدالعلی صاحب کہ فا سے پہلے تا تو زائد آسکتی ہے میم زائد نہیں جب میم نہیں کر سکتے ہاں صاحب منشائب فرماتے یہ شاز ہے اور از قبیل غلط ہے کسی سے کیا ہوئی ہے غلط ہی ہے کہ میم کو اصلی سمجھ کر اس پر شروع میں تاقع اضافہ کر دیا جبکہ مولانا عبدالعلی صاحب تو فرماتے کہ میم زائد ہے کیونکہ فا سے پہلے میم زائد نہیں آ سکتا انہوں نے میم کو اصلی شمار کیا جب اصلی شمار کیا تو اس کو انہوں نے رباعی کے اندر ہی داخل کر دیا ملحق نہیں ملحق تو سلاسی ہوتا ہے بلکہ کیا بنا دیا اس کو رباعی ہی قرار دے دیا لیکن مسننی فرماتے نہیں تحقیق یہ ہے کہ فا سے پہلے تا کے علاوہ اور حروف کی زیادتی بھی آ سکتی ہے جیسے کس نے ذکر کیا ہے صاحب فصول اکبری نے ذکر کیا ہے اور نیز الحاق کا مدار دو چیزوں پر ہے کہ سلاسی میں اضافہ کر کے کس وزن پر لے جاؤ رباعی کے وزن حقات میں شمال کرنے میں کوئی شک اور شبا نہیں ہے اور لہذا مسکین ان جیسے الفاظ جو ہیں وہ مفعیل وزن پر ہیں نہ کہ فعلیل بات سمجھ میں آگئے چلئے بس بہادہ ہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام